پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل سامنے آ گیا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ٹیکہ لگایا گیا وہ سامنے آ گیا ہے کریڈٹ جاتا ہے وزیر آدم عمران خان صاحب کو دو ہزار انیس میں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی سے کہا بہیو خدایا یہ پاکستان میں دنیا کی سب سے مہنگی بجلی کیوں ہے کون چوری کر رہا ہے کتنی چوری ہو رہی ہے کیسے چوری ہو رہی ہے اس کمیٹی کے جو ممران تھے اس میں آئیس آئی والے بھی بیٹھے تھے منسٹری آف اینرجی والے بھی تھے ایسی سی پی والے بھی تھے نیپرا والے بھی تھے اس کمیٹی کی ریپورٹ سامنے آ گئی چار باتیں کہیں اس میں پہلا انہوں نے کہا کہ اندھن بہت سارا چوری ہو رہا ہے یعنی کہ فیول جو ہے جس سے بجلی بنائی آتی ہے وہ جو نجی بجلی گھر والے ہیں بے شمار اندھن چوری کر رہے ہیں نمبر دو منصوبی کی جو لاغت تھی جو کاسٹ آف پروجیکٹ تھی وہ بہت ہی بڑھا چڑھا کے بتائی گئی حکومت نے چیکی نہیں کی نمبر تین جو سرمایہ کاری ہے اس کے اوپر ساٹھ سے ستر فیصد منافع لیا جا رہا ہے حکومت نے اٹھانہ فیصد گیرنٹی کیا تھا نمبر چار حکومت نے کبھی یا حکومتی اداروں نے کبھی چیکی نہیں کیا کہ بھئی وہ نجی بجلی گھروں کی پرفارمنس کیا آ رہی ہے ان چاروں کو اگر آپ جہاں کریں تو ٹیکہ بنتا ہے دو سو ارب روپائے کا سالانہ ٹیکہ اندازہ کیجئے کہ کسی کے نتیجے میں پاکستان میں بجلی چودہ سنٹ کی چین میں بجلی نو سنٹ کی ویردنام میں بجلی آٹھ سنٹ کی بنگلہ دیش میں بجلی نو سنٹ کی انڈیا میں بجلی آٹھ سنٹ کی یاد کریں چینی کا ٹیکہ جو تھا وہ پچھانس ارب روپائے کا سالانہ تھا یہ بجلی کا ٹیکہ جو ہے یہ دو سو ارب روپائے کا سالانہ ٹیکہ ہے اب وہ منسٹری آف اینرجی والے کہتے ہیں کہ ہماری فکس کاؤس آتی ہے چھ روپائے سی پیسے ویریبل ہے پانچ روپائے وہ ملا جلا کے ساری بنتی ہے بائیس روپائے چالیس پیسے کا یونٹ بھائی سکینڈل تو ادھر ہی پھسا ہے اب وزیراعظم کو دیکھنا ہے کہ وہ اس رپورٹ کے نتیجے میں اپنی سیاست کو چمکاتے ہیں یا بائیس کروڑ پاکستانیوں کا کوئی بھلا کرتے ہیں صرف وقت ہی بتا پائے گا